یہ کیسی تقسیم ہے سلاسل کے معنی تو جڑنے کے ہیں پھر یہاں تقسیم کی بات کہاں سے آگئی اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ سلاسل اہل سنت میں ہیں تو پھر ہم بٹے ہوئے کیوں ہیں سلاسل کی وجہ سے اہل سنت کا بندوارہ ہو رہا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سلاسل کے نام پر منمانی ہو رہی ہے اصولوں کو پھراموش کر کے کام کیا جا رہا ہے تب ہی تو نتیجے ایسے ہیں کام ٹھیک سے کیا جاتا تو سنیوں کے درمیان اتحاد ہوتا مگر حال یہ ہے کہ کام بندوارے کی شکل اختیار کر رہا ہے جس چیز سے اتحاد ہونا چاہیے تھا اس سے انتصار ہو رہا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے اور آخر یہ کیسی تقسیم ہے اختلافات نے ہماری کمر توڑ ڈالی ایک تقسیم تو امتیں مسلمہ میں پھرکوں کی شکل میں ہوئی لوگوں نے اہل سنت کے بنیادی عقیدوں سے ہٹ کر عقیدے بنائیں اور اس طرح کئی فرقے وجود میں آ گئے اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا پھرکوں نے اپنی باطل نظریات کو خوب عام کرنا شروع کیا اور اسے اہل سنت کے لیے جنگ کے کئی محض کھل گئے یہ جنگیں جاری ہی تھیں کہ اب اہل سنت کے اندر سلاسل کے نام پر بندوارہ شروع ہو گیا اہل سنت کو جو چنوتیاں درپیش تھیں وہی کم نہ تھی کہ اب اندرونی معاملات میں لڑائی جھگڑے کا آگاز ہو گیا اختلافات نے ہماری کمر توڑ ڈالی ہے ایک ایسی فضا قائم ہو گئی ہے کہ جدھر نظر کریں ادھر مخالفت ہے اگر کوئی بڑا کام ہو رہا ہے تو اختلافت کی وجہ سے رک جاتا ہے اگر کام کسی طرح شروع بھی ہو جائے تو یہ آپس کی نفرتیں اسے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی ایک دوسرے سے لڑائی میں جو وقت برباد کیا جا رہا ہے وہ وقت واپس نہیں ملنے والا اور اسی وقت کا فائدہ اٹھانے والے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نے آپس میں یہ سلسلہ شروع کر کے گہروں کو موقع فراہم کیا ہے ہماری اندر کی یہ کمزوری ہمیں پستی کی طرف لے جا رہی ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کو مزید ٹوٹنے سے بچائیں اور اسے تقویت پہنچانے کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں مذرم کسے کہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر کون کون احل سنت کو بانٹنے کے سنگین جرم میں شامل ہے جب ان کی پہچان ہوگی تب ہی ان سے بچا جا سکتا ہے ورنہ ممکن ہے کہ ہم بھی مذرموں میں شامل ہو جائیں مذرموں کی فہرست تو لمبی ہے لہٰذا ہم یہاں بڑے مذرموں کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے ہی باقی چھوٹے مذرموں کو جنم دیا ہے سب سے بڑے مذرم وہ ہیں جنہیں منصب ملا اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ایک صاحب منصب کے ایسا کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے اس میں دنیا دار علماء پیر صاحبان اور سیاسی کڑیادت کرنے والے افراد سب شامل ہیں انہوں نے اپنے منصب پر ظلم کر کے اہل سنت کو علمی فقری اور معاشی طور پر بھی کمزور کیا اگلی ویڈیو میں آپ اس سے آگے سماعت کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز کو آپ سماعت کر سکے